پاکستان پیپلس پارٹی کے سٹی جنرل سیکرٹی کامریڈ اجاز عمرانی نے مصنوعی خود ساختہ مہنگائی کے اخلاف پریس کانفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمیشنر عبدالناصر کاکر کی جانب سے روٹی اور چائے کے ریڈ بڑھانے کا نوٹفیکیشن جاری ہوا تھا جس کو ابھی تک واپس نہیں لیا گیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ کمیشنر عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں جس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا بہت زلعی صدر وزیر علی عمرانی اور سٹی صدر محبوب دایا پاکستان پیپلس پارٹی ان لوگوں نے ساروں غریبوں کا اور چائے کا ساروں کا بات کیا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسسے اسی سے یہ جو نکلتا ہے باہر تو کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے بس اپنا منمانی کرتا ہے یہ اصل صحیح کام نہیں کرتا ہے سمجھ گیا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں آپ نکلیں کسی عوامی نمائندے کو بھی اٹھائیں کوئی ایسی اچھی کارنامہ کریں کبھی دودھ پہ اس پہ لگاتے ہو میرے خیال میں آپ کے ساتھ جو چالان کرتے ہو وہ تو آپ بینک کا چالان کرو بینک میں جمع ہوتا ہے یہ ایسا تو نہیں ہے اپنا ہی پرچہ ہے اپنا ہی چالان لیتے ہو آپ کے نیچے والے آکے آپ کو دفتر میں دیتے ہیں